اسلام علیکم عید مبارک صبح میں اٹھی ہوں تو یہ عید کا دن ہے چکن پلاو بنا ہے اور عجید ہم لوگ اپنے بانجے کے گھر کر رہے ہیں کہ یہ مٹن کڑھائے تھوڑی سی گریوی رکھ لیا گیارہ بج رہے ہیں صبح صبح کسی کا دل نہیں کر رہا تک کھانا کھائے کچھ اب ہم نے کھانا بھی ساتھ ہی کھایا ہے اور ساتھ ہی ہیں کھانا شیر خورمہ بھی اپنا کھایا مرد پہلے ہی تیار ہو گئے تھے اور ہم لوگ ہیں نا ہم نے کہا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ تیار ہوں گے اور بچوں کو بھی تیار کریں گے تو اب یہ سارا سمٹے سمٹائی ہم نے لاؤنج کی کر لیا ہے کھانا وانا سارا دسترخان وغیرہ سب کچھ اٹھا لیا ہے تو اب میں اندر اپنا جاتی ہوں جو ہمیں بیڈروم دیا ہوئے تو یہ بچوں کے وجہ سے بچھایا ہے کالین کے اوپر تاکے ہیں اوپر گندے جوتیں نہ لیا ہیں ہمیں بیڈروم میں آگئی ہوں تو یہ ہمیں دیا ہوئے بیڈروم میں کہا چلو کپڑے نکال لیتے ہیں کپڑے نکال کے تیار ہو کر پھر دیکھتے ہیں اپنا یہ اٹیچی پڑھاوا ہے تو اس میں سے کپڑے نکالتے ہیں تیار ہو کر ہم تین بجے کے قریب ہم لوگ نکلے میرے بھانجے نے کہا چلو سب چلتے ہیں تیر بیچ جبیل میں وہاں چلتے ہیں تقریباً ایک گھنٹے کی ڈرائی ویس راست و نورہ سے تو وقفے وقفے سے صبح سے بارش ہو رہی تھی یہ دیکھیں بارش ہو رہی ہے لیکن مزہ خوب آیا دو گاڑیاں تھی ایک میں اپنے جزبان جگہ گھر گئے میں بیٹھی تھی باقی دوسرے صاحب بینا میری بیٹی اور اپنا وہ اپنی گاڑی میں اور نینہ ان کے پاپا وہ ان کی گاڑی میں تھے تو خیر راستے میں بھی مزہ آیا کہیں بارش تھی کہیں نہیں تھی بارش تو اسی طرح اپنا انجوائے کرتے ہوئے اپنے راست انورہ کی خوبصورتی جو اپنا تھی وہاں ہائے وی پہ وہ بھی دیکھتے گئے عیدی دینے پہ بھی بڑا مزہ آیا اب میرے بھانچے وقیرہ ایک بھانچے کے گھر میری بیٹی یا دوسرے بھانچے کے گھر میری بھتی جی ہے اب یہ سارے لوگ ایک طرف ہو گئے کہتے ہیں ہم نے ریالوں میں عید لینی ہے ہم نے کہا بھائی ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستانی عیدی دیں گے برحال انہوں نے ریالوں میں ہی لی تو اور پھر نینہ کو بھی ریال میں ملی اور میرے بھانچے تھے تو مجھے بھی عیدی مل گئے میرے بھی بڑے مزے ہو گئے میں نے بہت منع کیا کہ میں تو ظاہر ہے تمہاری بڑی ہوں میں نے عیدی مطلب ہے آپ لوگوں کو دینی ہے آپ لوگ نہیں دیں لیکن انہوں نے مجھے بھی دی بڑا مزہ آیا بھائی ریالوں میں ہی دی دی اور ہی دی لی بھی سہی تو اس طرح انجوائے کرتے ہوئے اور جب کافی ہم لوگ دو چار فیملیز کٹھی ہو جائیں تو مزہ بہت آتا ہے تو گپ شپ لگاتے ہوئے اور اپنا انجوائے کرتے ہوئے اب اشارے پر ہم لوگ کھڑے ہوئے ساتھ ہی ہماری ہیں اپنا دوسری گاڑی میں بھی جب سارے تھے تو ایک دوسروں کا ہاتھ ملاتے ہوئے اور بائے بے کرتے ہوئے ہم لوگ ہیں نا اپنا انجوائے کرتے ہوئے ہم لوگ پہنچے اب نا ابھی بھی کافی ہم لوگ پہنچے کیا ابھی بھی دیکھیں کتنا بادل اور بارش کہیں رک جاتی تھی کہیں شدید قسم کی ہوتی تھی بارش برحال ہم لوگ ہیں نا اپنا گھنٹے کے بعد اب یہ ہم لوگ قریب ہی ہیں پہنچ رہے ہیں اب وہ جبیل کی طرف یونیورسٹی بھی یہ دیکھیں میرے بھانجے نے دکھائی کہ یہ لڑکیوں کی یونیورسٹی ہے کافی راست نورہ جو ہے وہ چھوٹا ہے جبیل سے لیکن خوبصورت بہت ہے تو عبادی کے لحاظ سے چھوٹا ہے ویسے بہت ہی بڑا اتنی مطلب ہے کہ سہرا ہے ہر جگہ آپ کو سہرا بھی نظر آئے گا اور پھر عبادی والا حصہ بھی بڑا خوبصورت نظر آتا ہے اچھا لگتا ہے اور ویسے بھی ہمارے رسولِ خدا کے جہاں جہاں قدم پڑے تو ساری جگہ بھی پڑے ہوں گے تو مطلب ہے کہ آدمی سوچتا جاتا ہے رستے میں کہ یہاں بھی ان کے قدم ہوں گے دل کرتا ہے اس زمین کو چوم لیں اب ہم آگئے ہیں فناتیر بیچ پہ آگئے ہیں بہت ہی خوبصورتیں یہاں اب بھی بارشیں زیادہ ہونے لگی ہیں تو ان لوگ نے اپنا وہ ٹیلے بنا کرنا پہاڑ کی طرح اور اس کے اوپر گھاس لگائی اور سمندر کا رخ تھوڑا سیدر کر دیا تو پارک بنا دیا بہت ہی خوبصورت بنایا تھا دل بہت خوش ہو گیا ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی اور یہاں بلکل بارش کا نام نشان نہیں ہے بہت لوگ آئے ہوئے تھے اتنے زیادہ ایشیا کے لوگ ایشیا کے ہر قسم کے لوگ آپ کو سعودیاں میں نظر آئیں گے اور بچے اپنے مستیاں کر رہے تھے اپنا رول ہوتے ہوئے نا اس سلوپ سا بناوا تھا اس طرح پہاڑی کی طرح اپنا رول ہوتے ہوئے جی نیچے جانے ہیں اور مستیاں کر رہے ہیں تو کافی ٹائم ہم لوگوں نے یہاں لگایا اور بہت ہی بڑا ہے بہت ہی خوبصورت ہے دل بہت خوش ہوا دیکھ کر اور پھر کہیں اور جائیں تو اچھا لگتا ہے وہاں کی جگہ دیکھ کر مزا آتا ہے شام تک ہم لوگ جب تک سورج غروب نہیں ہوگا ہم نے دو ڈھائی گھنٹے وہاں گزارے اور یہ میں اپنا فوٹو شوٹ کھرا رہی ہوں کہ میرے کپڑے دکھا دو کیونکہ کوئی بچہ بھی ہے نا وہ میں اپنے آپ ہی بنا رہی ہوتی ویڈیو کوئی بھی دلچسپی نہیں لیتا کہتے ہیں ہماری نہ بنائیں آپ اپنے بنائیں بڑی مشکل سے اپنے نمازوں وغیرہ کیوں میں نے منتے کی بناو وہ بناتے ہیں چھوٹے ہیں نا تو صحیح طریقے سے بنا نہیں سکتے انہیں کتنی دفعہ مجھے بتانا پڑتا بچے اس اینگل سے بناو اس اینگل سے بناو برحال انہ نے جو میری تھوڑی بہت تھی یہ دیکھیں پل بھی بنایا تھا اور ہم لوگ وہاں کافی دیر کھڑے رہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی تو مزہ بہت آیا چائے وغیرہ ہم لوگوں نے پی وہیں سٹال سے بنے ہوئے تھے کنٹین کی طرح تو انچائے کیا ہم نے